ایک دفعہ پھر خوش آمدید بسلسلہ بلڈنگ کنسٹرکشن کے معاملات میں رہنمائی آج کی ویڈیو بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے اگر آپ لوگ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیا تو آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ انٹو کی دیواریں اگر آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں یا آپ لوگ انٹو سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کس طرح جان جو ہے وہ چھڑوا سکتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھئے گا پاکستان میں اس وقت دو قسم کی جو بلڈنگز ہیں وہ بنائی جاتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر فریم اکسٹرکچر آتا ہے اور دوسرے نمبر پر آتا ہے لوڈ بیرنگ فریم سٹرکچر کیا ہے فریم سٹرکچر کا مطلب ہے جس میں سارا وزن جو ہوتا ہے وہ کالمز پر ہوتا ہے جسے ہم لوگ عام زبان میں ستون یا پلر بھی کہتے ہیں اور جتنا بھی وزن ہوتا ہے وہ بیم اٹھا کر بنیاد پر شفٹ کرتے ہیں یعنی کہ بیم کے اوپر جتنا بھی وزن ہوتا ہے وہ آتا ہے اس طرح کی بلڈنگ کو آپ لوگ فریم اکسٹرکچر کہتے ہیں اس طرح کی بلڈنگ میں دیواروں کا کام صرف اور صرف پردے کا ہوتا ہے یعنی کہ دیواروں کے اوپر کوئی وزن بھی جو ہے وہ نہیں آتا اب دوسرے نمبر پر آتی ہے لوڈ بیرنگ اس قسم کی جو بلڈنگ ہوتی ہے یہ تمام وزن دیواریں اٹھاتی ہیں اور ان میں یا تو کالم ہوتے ہی نہیں ہیں اگر ہوتے بھی ہیں تو برائے نام ہی ہوتے ہیں یعنی کہ فریم اکسٹرکچر میں پلر وزن اٹھاتے ہیں اور لوڈ بیرنگ میں دیواریں جو ہیں وہ وزن اٹھاتی ہیں اب بات کرتے ہیں مضبوطی کی بلاک تین طرح کے ہوتے ہیں ایک عام بلاک ہوتا ہے ایک حالو بلاک ہوتا ہے جو کہ اندر سے خالی ہوتا ہے اور ایک ہڈرالک بلاک ہوتا ہے عام بلاک کی جو طاقت ہوتی ہے وہ پی ایس آئی فائیو ہنڈر سے لے کر سکس ہنڈر تک ہوتی ہے جبکہ ہڈرالک بلاک کی جو نامے جو طاقت ہوتی ہے وہ پی ایس آئی نائن ہنڈر سے لے کر ایک ہزار تک ہوتی ہے جبکہ درجہ اول کی بورے سے بوری اینڈ کی حالت بھی اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو اس کی جو طاقت ہوتی ہے وہ پی ایس آئی ستارہ سو سے لے کر اٹھارہ سو تک ہوتی ہے یعنی اینڈ بالحاظ مضبوطی عام بلاک سے کم از کم تین گناہ اور ہرڈرالک بلاک سے ڈبل طاقت کی حامل ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں قیمت کی ایک عام بلاک جس کا سائز بارہ ضرب آٹھ ضرب چار انچ ہے کی فیکٹری کی قیمت کم از کم چوبیس روپے ہے یعنی کہ ٹونٹی فور روپیز جبکہ اسی سائز کا ہرڈرالک بلاک آپ کو تھرٹی فور روپیز تک کی قیمت میں آسانی سے دستیاب ہے جبکہ عام میٹ جس کا سائز نائن ضرب چار ضرب تین انچ ہے یہ آپ کو نو سے دس روپے کی مل جاتی ہے یعنی اگر آپ لوگوں نے دس ضرب دس کی دس فٹ کی دیوار جو ہے وہ بنانی ہے تو اس پہ آپ کے ایک سو پچاس بلاک جو ہیں وہ لگیں گے اگر اس کا مکمل موازنہ کیا جائے تو ایک بلاک ہے تو ٹوٹل دیوار پر آپ لوگ کا جناب چار ہزار پچاس روپے کی جناب لاغت جو ہے وہ آئے گی صرف صرف بلاک کی اور اگر اسی سائز کی دیوار ایٹ سے بنائی جاتی ہے تو اس میں آپ لوگ کی پانچ سو تیس ایٹیں جو ہیں وہ لگیں گی یعنی کہ اس کی اوپر آپ کا خرچہ آئے گا صرف اور صرف پانچ ہزار تین سو روپے یعنی قیمت کے اندر تیرہ سو روپے کا فرق ہے لیکن ایٹ کی مضبوطی تین گناہ زیادہ ہوگی بلاک اور ایٹوں کی چنائی کرانے کا لیبر ریٹ تقریباً ایک ہی ہوتا ہے اسلام آباد میں اس وقت یہ ریٹ اٹھانہ سے پچیس روپے پر مربع فٹ کے حساب سے چل رہا ہے جبکہ ان دونوں طرز کی دیواروں میں سے بلاک کی دیوار میں مثالہ نسبتاً ایٹوں کی دیوار کے بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے یعنی کہ آپ لوگ کہہ لیں صرف پچیس پرسنٹ اس سے بلاک کی دیواروں کے اندر مثالہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں بلاک کی چنائی کا فائدہ بلاک کی چنائی کو زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا یہ تیزی سے لگ جاتے ہیں بلہاز قیمت یہ ایٹوں کی نسبت سس سے پڑتے ہیں اور اگر بڑی بللنگز ہو یعنی کہ آپ لوگ بڑی بللنگ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا اچھا خاصا جناف فائدہ جو ہے وہ اس کے اندر آپ لوگ کو نظر آئے گا اس کے اندر ایک اور چیز ہے اس کے اندر مثالہ جو ہے وہ بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے اور بلاک جو ہوتے ہیں وہ پریشر کے خلاف اینڈ کی نسبت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں پریشر سے مراد اگر ساڑھے چار اینچے اینڈ کی دیوار کو سیڑ سے تھوڑے سے یا کسی دیگر چیز سے چھوٹ لگائی جائے تو وہ بلاک کی دیوار کی نسبت جلدی ٹوٹ جائے گی جبکہ اینڈ چھوٹی ہوتی ہے اس کے جوڑ نزدیک نزدیک ہوتے ہیں تو جلد اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے جبکہ بلاک کا سائز خاصا بڑا ہوتا ہے تو جوڑ بھی دور ہوتے ہیں تو وہ زیادہ دیر تک رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں نقصان کی بلاک کی چنائی میں سیم آنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے یہ وزن اٹھانے میں انتہائی کبزور ہیں بلاک کی چنائی میں باریک باریک درارے آنے کی خاصے چانسز ہوتے ہیں ان کا سائز بڑا ہوتا ہے تو انہیں کام کی جگہ تک پہنچانا اور پھر لگانا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے اینٹوں کی چنائی کا فائدہ سیم آنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے وزن اٹھانے میں یہ بلاک سے تین گناہ زیادہ طاقت کی حمل ہیں اس طرز کی دیواروں میں لائنیں نہیں آتی ہیں چھوٹے سائز کی وجہ سے کام کی جگہ پر پہنچانا اور مستری کے لیے انہیں لگانا آسان ہے اس کا نقصان یہ گرمائش اور آواز کے خلاف زیادہ کامیاب نہیں بلہاز قیمت بلاک سے مہنگی ہیں ان پر پلستر کا مثالہ زیادہ استعمال ہوتا ہے یاد رہے اگر اینٹوں کی دیوار نو ایچ موٹی ہو اور اس کی جگہ بلاک کی دیوار لگائے جائے تو وہ آدھی سے بھی کم قیمت میں پڑے گی لیکن اس کی طاقت کم از کم چھے گناہ کم ہو جائے گی یہ تمام تفصیلات جو تھی وہ آپ لوگ کو بتانا بہت ضروری تھی اگر آپ لوگ جناب بلڈنگ جو ہے وہ فریم ایک شکچر کی بنا رہے ہیں تو آپ لوگ بلاک جو ہے اس کو لازم استعمال کریں کیونکہ دیواروں کی اوپر لوڈ نہیں ہوگا دیواروں کی اوپر وزن نہیں ہوگا تو اس کا آپ لوگ کو بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر آپ لوگ بیبز کی اوپر یا پیلرز کی اوپر وزن نہیں ڈال رہے ہیں دیواروں کی اوپر آپ لوگ انہیں وزن ڈالنا ہے تو پھر آپ لوگ انٹوں کا استعمال جو ہے وہ کریں اس کے اندر مختلف قسم کی انٹیں آ چکی ہیں فلائی ایش برکس بھی آ چکی ہیں یا دوسری آپ جو آپ لوگ انٹیں استعمال کر رہے ہیں یہ بھی آپ لوگ اپنے گھر کے اندر استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں آئی ہوب آپ کو مکمل انفارمیشن مل گئی ہوگی کہ آپ لوگوں نے انٹ کا استعمال کب کرنا ہے یا انٹ سے جان جو ہے وہ کب چھوڑانی ہے اور بلاکس کب آپ لوگوں نے لگانے ہیں ہمارا کام ہے آپ کو اچھے سے اچھا مشوہ پروائیڈ کرنا آپ کو مکمل انفارمیشن پروائیڈ کرنا تاکہ آپ کو سمینے میں آسانی ہو اور آپ لوگ اپنے گھر کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے اس کا استعمال کر سکیں اور اس سے فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں ملتے ہیں جناب نیکس ویڈیو میں اپنا خاص پاس کر رکھئے گا جی اللہ حافظ موسیقی